اسلام علیکم امید ہے سب خریت سے ہوں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خود اپنی طریف کرنے والے انسان پر کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا انسان کے اندر برداشت اور ثابت قدمی ہر دکھ کو ختم کر دیتی ہے ہر انسان سچی بات کر سکتا ہے لیکن بولنے کا انداز سمجھداری اور مکمل بات کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے سستی آپ کے جسم کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے جیسے پانی بغیر حرکت کے خراب ہو جاتا ہے زندگی بہت مٹھی ہے اگر آپ اس میں الفاظ کا زہر شامل نہ کریں ساری زندگی کرز رہیں گے تم پر وہ شکوے جو میں نے کیے ہی نہیں کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی کیسے چپ رہ لیتے ہو میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا کر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے تنہا ہونا یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں بلکہ تنہا ہونا یہ ہے کہ آپ کے پاس سب ہے لیکن آپ کا اپنا کوئی نہیں میں وہ کیوں بنوں جو تمہیں قبول ہے تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے جو میں ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوسروں کے گم کو اپنی تکلیف سے کم تر خیال کرنا بھی احسان کے تکبر کی ایک قسم ہے ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے اس لیے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جن کے دل چہروں سے زیادہ خوبصورت ہوں ممکن ہے کہ آپ کی ازمیش ہو تانکہ ایسے دل آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں جنہیں آپ کی محبت کا دعویٰ ہوا کرتا تھا پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے کیونکہ سکون کا مرکز نہ تو دنیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان عورتوں کو امیر مردوں سے شادی کرنے کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا دینداری اخلاق صیرت اور شریف خاندان سب نے چھوڑ دیئے نتیجہ زلالت رسوائی لڑائی جگڑے اور طلاقیں ہیں بہت اچھے ہو کر بھی آپ اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں ہم سادہ سے لوگ تھے ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کی رشتے جو اللہ کو دنیا سے بہتر رکھتا ہے پھر اللہ بھی اسے دنیا سے بہتر رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرگز بنا لو پھر دیکھو کس طرح ساری محبتیں تمہارے پاس آئیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے بیج کی محبتیں تو ایک کہانی ہے خلوص کے رشتے کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا وہ آسانی سے سنبھل جاتے ہیں لیکن منافقت کے رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے اٹھاتے انسان خود ان کے نیچے دب جاتا ہے جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا آمین کمزور پر رحم کھانا بیسے تسکین ہے کہتے ہیں کہ اگر چڑیا اپنے مالک کے گھر پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کو بنانے والا اسمانوں سے کہر نازل فرماتا ہے جب خود اپنی اہمیت بنانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کریں آج کل منانے کا رواج ختم ہو چکا ہے صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ گلتی کیوں کی تھی عورت نہ ہی کھلونا ہے اور نہ ہی کوئی زہمت بلکہ رب کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک اور زندگی کو جنم دیتی ہے وقت کا جواب ہمارے جواب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیں کپڑے جسم کو ڈھام لیتے ہیں مگر گفتگو انسان کو ایک منٹ میں ننگا کر دیتی ہے عورت کی بربادی کا اگاز تب ہوتا ہے جب اسے غیر مردوں سے تریف سننے کا چسکہ پڑ جائے زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے مگر کبھی کبھی وہ ایسا تماشا مارتی ہے کہ ساری عمر یاد رہتا ہے محبت سائے کی طرح ہوتی ہے جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو شام ہو جاتی ہے کچھ لوگ کتنی آسانی سے گواہ دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے پہلے لوگوں کے بدل جانے پر مجھے تکلیف ہوتی تھی لیکن اب سکون ملتا ہے کہ جلدی اوقات دکھا کر چلے گئے وقت ضائع نہیں کیا اگر محبت سچی ہو تو پھر کسی کی زندگی بخشتی ہے یا پھر کسی کی زندگی لے لیتی ہے عورت کے ایسے تین کام جو اس کا چہرہ مرتے وقت روشن کر دیتے ہیں کسرت سے قرآن پڑھنا کسرت سے نماز پڑھنا کسرت سے ذکر کرنا روز لڑنے جگڑنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے رشتے تو اس وقت ٹوٹتے ہیں جب دونوں ہی چپ کر جائیں کبھی کبھی بے ہس ہونا پڑتا ہے اگر دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ کر اس پر سے گزر جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ